کیا اس آج کے اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ انوپا بولتا ہے کہ پورانے دن آگئے کوئی پاسپورٹ کی باطلری ہوتی ہے اور انوپا بھما کا پاسپورٹ پہلے بنا ہوا تھا لیکن پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو سمر بولتا ہے اپنے پاسپورٹ کیوں بنایا تھا ممی تو پھر سمر بولتا ہے نانی کی گھر پر جانے کے لیے کیا پاسپورٹ لگتا تھا کیا تو انوپا بولتا ہے نے امریکہ جانے کے لیے تو پھر سمر بولتا ہے آپ امریکہ گئے کیوں نہیں گئے تو پھر ہنوبوما بولتا ہے جیسے سپنے ایک سپائر ہو گئے ویسے پاسپورٹ پر ایک سپائر ہو گیا اور اونوبوما بولتا ہے فیر بولتا ہے سمر بولتا ہے سپنے پر نئے سپس نئے پس پر ہنیا بن رہاگا ممی اور دونوں کی مست تھی چند رہی ہوتی ہے تو آج کا اپسوڈ بہت زیادہ دھماکی دار ہونے والا ہے تو انوبوما بولتا ہے کہ کبھی کبھی پرانی بات کو سوچ کے سپنے ٹوٹے ہوئے ملتے پھر کیا ہوتا ہے انوپا اپنے سگون کا سمان دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ساری فیملی آج جاتے اور انوپا ماں کو بولتے ہیں کہ انوپا ماں بولتے ہیں کہ میں تو بس سگون کا سمان دیکھ رہی تھی یہاں کا کیسے ہی ہے یا نہیں تو اپو جی کے کوئی بات نہیں بیٹھا دیکھیں کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے وہ پھر اس ہمار پوچھتا ہے کہ ہم نے تو رسم کر دی تھی نا تو اب کون سی رسم ہے تو پھر کنجل بولتے ہیں کہ اس دن تو رسم نہیں تھی بس تیواروں کا دن سٹارٹ ہو آتا لیکن آج سے رسم ہوگی تو باپو جی بولتا ہے آج سے لڑکا ہمارا ہو جائے گا اس رسم کے بعد اس دن تو اس رسم کے بعد تو سادھی کے فنکشن مطلب سادھی کے تیارے ہیں سٹارٹ ہوئی تھی لیکن آج سے سادھی کے فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر جی جا جی بولتے ہیں کہ جیسے بس کی سیٹ پر رمال رکھنے سے شیٹ ہماری ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اس رسم کے بعد لڑکا ہمارا ہو جاتا تو باپو جی بولتے ہیں اس طرح سے رسموں کا مزاق نہیں اڑایا جاتا ہے